اگزام کے حوالے سے ابھی لاہور میں پاکستان میڈیکل اسسوشیشن کے پلازے پہ ہمارا جو پی ایم ایک آڈیٹوری میں اس میں ایک بقیدہ اطلاس ہوئے جس میں مختلف یانگ ڈاکٹرز کے جو نمائندگان تھے وائی ڈی اے پنجاب کے وہ شامل ہوئے ہیں پاکستان میڈیکل اسسوشیشن کے جو لیڈرز ہیں وہ شامل ہوئے ہیں میڈیکل سٹوڈنس کی جو پرائیوٹ میڈیکل کالجز کی گریڈویٹس ہیں وہ شامل ہوئے ہیں میڈیکل سٹوڈنس شامل ہوئے ہیں اور سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم منڈے کو تین بجے یہاں پر پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں بقیدہ اقلائے عمل کا اعلان کریں گے جس میں ایک ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ آگے کی سٹریٹیجی کیا ہوگی اور یہ سب اورگنیزیشن کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ جو اس ایشو ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کو فری ہانڈ نہیں دیا جائے گا اور اس کو ہم ریزیسٹ کریں گے نہ صرف بزریہ پروٹیسٹ ریزیسٹ کریں گے بلکہ عدالتوں میں بھی کانڈیسٹ کریں گے اور جو جو چیزیں گورنمنٹ نے بیانڈ دی ایمبٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کر رہی ہے جو چیزیں اللیگل کر رہی ہے دوزار سولہ کے ریگولیشنز کے تحت جو ایڈمیشنز ہوئے ہیں ان پر دوزار اکیس کے قوانین لگا رہی ہے یہ نہیں لگا سکتی وہ چیلنج بھی کی جائیں گی کورٹس میں بھی اور اس کے علاوہ ان کو ایک جو اپنا ایک سڑکوں پہ بھی اس کو فائٹ کیا جائے گا بہت زیادہ میڈیکل سٹوڈنٹس اور لوگ ہمارے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جی اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں ہم تو ہم اکراؤس دے کانٹری ایک یونیفرم سٹرٹیجی بہت جلد لائی جائے گی جتنی ارگنیزیشنز ہمارے علاوہ بھی کئی سٹوڈنٹس میڈیکل سٹوڈنٹس کی ارگنیزیشنز ہیں جو کہ اپنے لیول پہ جنہوں نے فانڈ ریزنگ کی ہے اور جن کے ساتھ مختلف سی آر جی آرز انڈ والڈ ہیں یا اور وائی ڈی اے کے گروپس ہیں جو کہ مختلف لیول پہ مختلف صوبوں میں افتجاج پلان کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو ہماری سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ایک کمبائنڈ سٹرٹیجی رکھیں پرابلی ہم لاہور سے اس افتجاج کا آواز آج سے پندرہ دن بات کریں گے اگر اس اگزیمز کے جو پیٹرن سارا اناؤنس کیا گیا اس کو پوسپون نہیں کیا جاتا اور اس کو ختم نہیں کیا جاتا اور اس کے علاوہ جو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے کہ جب بھی آپ کا داخلہ ہوتا ہے تو آپ کو ایک MBBS کے ریگولیشنز ہوتے ہیں جس کے تحت آپ کا داخلہ کیا جاتا ہے MBBS کے ریگولیشنز 2015 کے ہیں 16 کے ہیں 18 کے ہیں اسی طرح 2021 کے ہیں ان ریگولیشنز کے تحت آپ کے ایکزیمز کا طریقہ کار آپ کا سلیبس ہر چیز لکھی ہوتی ہے اور انہی ریگولیشنز کے تحت آپ پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور اس میں ایون ہاؤس جو آپ کا بھی طریقہ کار لکھا ہوتا ہے اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس کا جو پیرگرائف ہے ریگولیشنز کا آخری اس میں ہاؤس جوب کا لکھا ہوتا ہے کہ پیڈ ہوگی اپنے میڈیکل کالج میں آپ کریں گے یہ ہوگا اس طرح پورا ایک طریقہ کار ہے تو اس کے تحت ان میں کہیں نے لکھا ہوا کہ آپ کو ایک ایکزٹ ایکزام دینا ہوگا اور اگر آج یہ ایکزام لینے کا پلان کریں تو آج سے پانچ سال بعد اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے قانون کے تحت تو یہ سٹوڈنٹس کو اور لوگوں کو ایک آگاہی دینا ضروری ہے کہ اس طرح کوئی بھی گورنٹ کیونکہ اس کے اوپر ایک بزنس بھی شروع ہونے کا پلان ہو چکا ہے کوئی اکیڈمیاں کھل رہی ہیں کوئی کورسز ڈیزائن ہو گئے ہیں کہ جیتنے ہزار دیں تو ڈاکٹر بنیں تو مطلب میں تو حیران ہوں کہ ابھی ایک سلیبس سے ریفنانس ہو گا ہے کورس کا اور اس پر کتنی اکیڈمیوں کے پوسٹر آ گئے ہیں کہ یہ ایک بزنس بننے جا رہا ہے یعنی کہ ایک نیا بزنس اور کل کی جو پاکستان میڈیکل کمیشن کی پریس کانفرنس ہے وہ بڑی ہی ایک ہرٹنگ قسم کی پریس کانفرنس ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے جو گروپوں پر شیئر ہوئی ہے تو اس پر یہ لکھا گیا کہ جی ایک ان کی ڈاکٹروں کی بائیومیٹرک کی جائے گی ان سے چیک کیا جائے گا کہ ان میں سے کتنے زندہ ہیں کتنے مر چکے ہیں بھائی آپ اتائیوں کو تو پکڑ نہیں سکیا تک ساٹھ ہزار جالی ڈاکٹر ملک بھر میں پریکٹس کر رہا ہے صرف پنجاب میں کئی ہزاروں کی تداد لاہور میں بڑے شہر میں یہاں پہ ہزاروں کی تداد میں آپ نہ ان کو پکڑ سکے نہ ان کی بائیومیٹرک کر سکے نہ آپ ان کو بند کر سکے تو آپ جو پڑے لکھے جنمن ڈاکٹرز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی بائیومیٹرک ہوگی ورنہ آپ کو فرق کر دیں گے مطلب آپ کیسے کر سکتے ہیں عدالتیں موجود ہیں یہاں پورا نظام ہے لوگ گریفت ہوں گے تو آپ کے اگینسٹ اتنی لٹیگیشن بڑے گی تو اس لئے لوگوں کے لیے بھی یہ ڈاکٹرز کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ڈاکٹرز اورگنیزیشنز جو ہیں وہ معاملات کو کیونی دیکھ رہی ہیں اور اس کے اوپر بقاعدہ جو ہے سپریٹیجی جو ہے وہ منڈے کو پریس کانفرنس میں اناؤنس کر دی جائے گی